کل کا اور آج کا جیدہ تر آدھی واسی علاقوں میں ہی رہا ہے بارہ جوڑن یا یادرہ کل آٹھ تاریک کو کل آٹھ تاریک ہے آٹھ نو دس ہم گجرات میں رہیں گے گیارہ تاریک کو بریک ہوگا ایک وشرام کا دن ہے بارہ تاریک گیارہ تاریک اور بارہ کو ہم دھولے اور نندوربار سے شروع کریں گے اور سولہ سترہ تک جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے مومبئی میں ایک انڈیا گڑ بندھن یا جن بندھن کی ایک پبلک ریلی ہوگی سترہ تاریک وہ انتیم انتیم سمارو ہے فائنل پروگرام ہے بھارہ جوڑو نیا یادرہ کا جو شروعات ہوئی تھی چودہ جنوری کو امفال کے پاس توبال میں اور انڈیا گڑ بندھن کے کئی نیتا بھی آئے تھے وہاں ایسے ہی انڈیا گڑ بندھن کے پرموگ نیتا مومبئی میں موجود ہوں گے اور یہ اکھری ریلی ہوگا سولہ تاریک سمانتہ بینر جی اور بغیرہ سب کو نیمانترن دیا ہے جو چھپیز پارٹیاں ہیں اور بھی پارٹی جڑے ہوئے ہیں سب کو نیمانترن دیا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سب لوگ آئیں گے ان کو پردھان منتری کو کوشن کرنا چاہیے پردھان منتری کے خلاف کیوں نہیں کچھ کہتے گروہ منتری کے خلاف کیوں نہیں کچھ کہتے اور سات مہینے سے ہم ایویپکش پارٹیاں ٹائم مانگ رہے ہیں ایلیکشن کمیشن سے ویویپکش پارٹ کو لے کر یہ نشپکش سنستہ ہے سمویدانیک سنستہ ہے کس کے اشارے پر چل رہا ہے یہ تو پردھان منتری جو کچھ بھی بول سکتے ہیں گروہ منتری جو جا ہے من چاہے وہ بول سکتے ہیں ان کو کوئی نوٹس نہیں یہ نشپکش سنستہ ہے سمویدانیک سنستہ ہے level playing field ہونا چاہیے ہمت دکھائے پردھان منتری کو بولے کہ ان کا بھاشا بھی صحیح نہیں ہے گروہ منتری کو بولے صرف راحل جی کو کیوں نوٹس دیتے ہیں اور یہ ویوی پیٹ کو لے کر ہمیں ٹائم کیوں نہیں دے رہے ہیں آٹھ مہینے ہو گئے میں اسے ٹائم مانگ رہے ہیں ٹائم نہیں دے رہے ہیں پندرہ منٹ کا ٹائم نہیں مل رہا ہے ہم سے بلکل دھمکی دے کر جبردستی لوگوں کو لائے جا رہا ہے بکشی سٹیڈیم میں پر ہمارے کچھ سوال ہیں پردھان منتری سے آپ پان سال کے بعد نو سال کے بعد آپ کشمیر گھاٹی جا رہے ہیں کشمیر جمہور کشمیر کو یوٹی بنایا گیا اس کو پورا راجعہ کا درجہ کب واپس لوٹایا جائے گا پہلا سوال دوسرا سوال جمہور کشمیر ویدان سوا میں چناؤ کب کیے جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں سب سیچویشن نارمل ہے سب ابھی سامان شانتی اور امن واپس آ گئی ہے تو چناؤ کیوں نہیں کراتے ہیں ویدان سوا کے لئے پنچائت کی چناؤ کب کرائیں گے اور پچھلے آپ نے دو ہزار انیس سے بڑے دھوم دھماکے سے آپ نے گھوشنا کی ہے کروڑوں انویسمنٹ آیا ہے کروڑوں ایم او یو سائن ہوا ہے ایک انویسمنٹ ایک مثال دیجئے جو پچھلے پانچ سال میں وہاں پروجیکٹ لگا ہے اور وہاں کے یوانوں کو روزگار ملا ہے سی 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 سبھی سیٹوں پر باتشیت کرے گی جہاں نرنے لینے کی ستھیتی میں ہے وہ نرنے انتیم نرنے لے گی اور یہ جانکاری دی جائے گی ایسے کوئی پہلے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ سی 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 سربوپری سنسکھا ہے جو کینڈیڈیٹ کے بارے میں وچار کرتی ہے اور اس پر نرنے لیتا ہے